محرم شروع ہوتے امام باڑے میں زیارت کرنے کے لیے اکیتت مندوں کا تاتہ لگا رہتا ہے کوتوالی کے پاس اسی تحت حاصل امام باڑے کی کہانی کے بارے میں گورکپور نیوز نے جب جاننے کی کوشش کی تو لوگوں نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ لگ وقت تین سو سال پہلے یہاں پر بابا روشن علی شاہ چھوٹا سا ٹکانہ تھا جہاں پر تھنڈ کے دنوں میں آگ جلا کر ننگے بدن بیٹھے تھے تبھی وہاں سے لکنوں کے بادشاہ آصف اددولہ گزرے اور آگ دیکھ کر وہیں رک گئے بادشاہ نے بابا کو ننگے بدن دیکھ کر ان کے اوپر اپنا نو لکھا شال ڈال دیا بابا نے اپنی چمٹی سے اس نو لکھے شال کو آگ میں ڈال دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کو گصہ آ گیا بادشاہ نے کہا میں نے آپ کو یہ قیمتی شال دیا ہے اور اسے آپ نے آگ میں ڈال دیا بابا نے چمٹا اٹھایا اور شال کو واپس نکال کر بادشاہ کو سونپ دیا اپنا شال واپس پا کر بادشاہ اچمبت ہوا اور بابا سے معافی مانگا اس کے بعد بادشاہ نے ہی اس امام باڑے کا نرمال کر آیا بادشاہ نے ہی امام باڑے میں سونے اور چاندی کے تازیے رکھوائے جس کے دیدار کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں بادشاہ آصف اددولہ نے بھارت میں کئی جگہوں پر امام باڑے کا نرمال کر آیا جو آج بھی لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں امام باڑا پریسر کے اندر بابا کے مزار پر سجدہ کرتے ہیں ان دو مسلم سعید سعید سبی دھرموں کے لوگ بابا کے مزار پر اپنی اپنی مانگوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کی منتیں بھی پوری ہوتی ہیں محرم کے دنوں امام باڑا پریسر میں بھویا ملے کا آئیوجن بھی کیا جاتا ہے دور درہ سے لوگ ملے کا آنند لینے آتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں میلے میں خانے پینے کے لذیذ وینجن کی بھی بحثتہ رہتی ہے اس سمبن میں گورف پوری نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے اثانیے قربان علی امام باڑا کی دیکھ ریکھ کرنے والے اور عقیدت مندوں نے کہا محرم کے لئے محرم کے لئے موسیقی 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 امام باڑا عاشق دولگ یہاں پر رہتے تھے وہ بہت سے نہ چلے تو وہ سیر کے سواری کرتے تھے وہ اس کے بعد آئے دیکھے کہ توڑ توڑ تاپ رہے تھے توڑ توڑ جب تاپ رہے تھے آگ میں دیکھے تھے بجرک لوگ اس کے کہاں کہ سال جو تھا نو لکھا سال وہ اڑھا دیا کم اڑھا دیا آسی دولہ توڑھا دیا تو ہمارے گوشا میں چمچی سے جلا دیا تو کہیں بابا تمہارے میں اتنی سکتی ہے تو میرا نو لکھا سال آپس کر دیا تو نو لکھا سال دیا کہ کئی نو لکھا سال آپس ہو گیا جگیر گیا تے ہی سپن یہاں پہ کئیسے کئی لوگ آتے ہیں بڑی دور دور کے لوگ آتے ہیں جاتے رہتے ہیں ہاں کیا فائدہ ہوتا ہے بینہ فائدہ کاتے ہیں اببو لہسن یہ لگے جو آپ نے لکھایا ہے کافی پراری نکیام نامنے سے ہے یہاں وہ شروع کیا ہے جب یہاں بڑا تعمیر ہوا ہے اسی جوانے کی ہے یہ جب کاریگر یہاں کام کر رہے تھے جو جتنی یہ بڑی ہوئے اتنی یہ چھوٹی تھی اندر تو بابا کے پاس گئے کہ لکھلی چھوٹی ہو گئی ہے تو کہیں کہ ٹھیک ہے تم تو جاو کھاناو نہ کھاؤ اس کے بعد آؤ آئے اس کے بعد دیکھا انہوں نے کہا کہ بابا تو یہ تو پوری ہو گئی بلکی بڑھ گئی ہے کہیں ٹھیک ہے اس کو کمپریٹ کر رہے تو کمپریٹ کیے اور اسی بھائی ہے یہ چمککار ہے بابا جی بابا کہیں چمککار کہیں یا دعا انتی کہیں انہیں کہیں میرا نام محمد اسنین ہے جیسے کیا ہوتا ہے نا یہاں پر لوگ اپنی تکلیفیں نہیں زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو منت بھی ہوتی ہے اپنی منت مانتے بھی ہیں کچھ پنجا مانگ لیتے ہیں کچھ دھاگا باند دیتے ہیں ترہ ترہ کی منتیں ہوتی ہیں مانتے ہیں پوری بھی ہوتی ہیں ان کی اور اپنے حساب سے پھر آ کر اس کو چڑھاتے بھی ہیں اپنا پیس بھی کرتے ہیں چونکہ یہاں پہ آپ سے یہاں کی روایت چلی آئی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب سرکار یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لکھنو کے نواب آئے ہوئے تھے تو آپ کو دیکھا کہ آپ ننگے بدن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو لگا کہ جو نواب صاحب تھا ان کو لگا کہ بھئی فکیر تو ننگے بدن جاڑے کی موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کہ اپنا دوسالہ اٹھا کر کے آپ کو پہنا دیا اب چونکہ ان کو اچھا نہیں لگا اور آپ انہوں نے اپنے دھونی میں اس کو ڈال دیا تو نواب ہو تھے نواب کو بھی نہیں اچھا لگا تو انہوں نے کیا کیا کہ پوچھا کہ امام نے تو آپ کو دیا تو آپ اس کو آگ میں ڈال دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنا چاہیے تو نکال کر کے چمٹے سے دے دیا تب ان کے ہی اس میں یہ بنوایا گیا یہ امام بڑا اور تب سے تین سو سال برس سے اوپر کہا ہے امام بڑا اور ایسے ہی روایت چلیا آئی ہے یہاں پہ ہر سال دس دن مہنرم میں لگتے ہیں میلے لوگ آتے ہیں اپنے زیارت کرتے ہیں اپنے منتوں کو مانتے ہیں تازیہ وغیرہ چڑھاتے ہیں شرنے وغیرہ چڑھاتے ہیں میاں ساپ دس دن دس دن یہاں جلوس نکالتے ہیں تین دن شہر کے باہر میں جلوس گشت ہوتا ہے باقی چھ دن اپنا امام بڑا کے اندر میں ہی ہوتا ہے میرا نام پردیپ شروہستہ ہے ہم یہاں پہ پچھلے تین سال سے آ رہے ہیں یہاں پہ آ کے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے ہم کو بہت سکون ملتا ہے پچھلے تین سال سے ہم یہاں پہ آ کے بابا کا جیارت کرتے ہیں درسن کرتے ہیں اور ماننا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد جو بھی آپ اگر سدھے دل سے چاہتے ہیں کچھ مانگتے ہیں کچھ تو آپ کا پورا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم آتے ہیں کیونکہ میرا ممی کا ایک اچھا وہ ہے کسی بھی قوم سے ہو چاہ ہندو ہو چاہ مسلمان ہو آپس میں دیکھنے وہ ملتا ہے بھائی چارہ یہاں پہ بہت بڑیاں لگتا بڑا رہتا ہے سہجادی دس سال سے جی بہت اچھا رکھتا یہاں پر جو ماننگ پورا ہو جائے گا کیونکہ ہمارے امام حسین کا حسن کا یہاں ملتا ہے ٹھیکا پوروان ہے لی اور اس میلے کو تو ہم قریب قریب چاریس پہتاریس برس سے تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری یہیں کی پیدایت ہے اور میرے باپ دادا سب اس میلے کو دیکھتے چلیا ہے اور لوگوں نے جو جو بتایا ہے کہ یہاں سے ہندو مسلم کوئی بھی یہاں آتا ہے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو بھی آئے گا یہاں اس کی مرادے بھی پوری ہوتی ہیں اور اس میلے کو ہم خود چاریس پہتاریس برس سے دیکھتے ہیں اور یہاں کبھی کسی پرگار کا کوئی بھیدواؤ نہیں ہوا ہے یہاں پر دیکھا رہتا ہے کافی مانتا ہے یہاں پر کئی چیزیں جوڑی مانتا ہوتی ہوئی اس پر کیونکہ تو وہ سہی ہے جو مانتا ہے سہی ہے وہ کیونکہ یہاں کبھی کسی دھرم کی بات ہی نہیں ہوتی ہے یہاں جو بھی کام ہوتا ہے سب کی لیے ہوتا ہے کیونکہ گروسونی لبابا کے درگاہ پر سب ہی لوگ آتے ہیں یہاں ہر جمعرات کو یہ درگاہ کھلتی بھی ہے اس ممبادے کی جو درگاہ ہے وہ ہر جمعرات کو کھولی جاتی ہے اور لوگ آتے ہیں اپنے منتے پوری کرتے ہیں